اس ویکنڈ میں بنا رہی ہوں سپیشل کیمے والے نان دو نان میں نے بنانے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے جی چار جوے لسن ایک سبز مرچ آدھا چائے کا چمچ زیرہ آدھا چائے کا چمچ سوکا دھنیا ان سب چیزوں کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے چولے پہ جڑھا دیا میں نے فرائنگ پین اس میں تقریباً ایک کھانے کا چمچ تیل ڈالوں گی تیل زیادہ نہیں ڈالنا جب تیل گرم ہو جائے تو یہ جو موٹا پساوہ مثال ہے اور اس کو ہلکا سا پکائیں گے جیسے ہی خوشبو آنا شروع ہوگی تو ایک کپ میرے پاس یہ چکن کا کیمہ ہے جس کو میں نے اچھی طریقے سے دھویا ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے کیمے کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے ابھی اسی سٹیج بھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا ٹیماتر شامل کر دیں گے بلکل ٹیماتر اور پیاز کو چھوٹا چھوٹا آپ نے کٹ لینا ہے تاکہ جلدی سے اس کے اندر پک جائے اس کے اندر ڈالنے کے بعد ابھی ہم ساتھی مثالے بھی ڈال دیں گے مثالے بہت سمپل سے جائیں گے سرک مرچ آدھا چھے کا چمچ ہے آدھا چھے کا چمچ ہی نمک ہے اور تھوڑا سا چارٹ مثالہ ہے آپ اس کے اندر کالی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی میں روپس کالی مرچے نہیں تھی اس لیے بس میں نے یہی تین مثالے ڈالنے ہیں مثالے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنے سے مثالے بھی پک جائیں گے اور کیمے کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اب ہم اچھی طریقے سے اس کو پکا لیں گے دوسری طرف یہ آٹا جو ہے اس کو میں نے رات کوئی خمیر لگا کے رکھ دیا تھا یہ تقریباً ڈیٹ کپ میدہ تھا جس کے اندر نمک ڈال کے میں نے اچھے سے گون لیا تھا اور خمیر بھی اس کے اندر شامل کیا تھا صبح یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنے اچھے سے خمیر اٹھ چکا ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے یہ صرف ڈیٹ کپ میدہ ہے اور ابھی جب میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ گون دوں گی یہ بلکل تھوڑا سا ہو جائے گا اور اس سے صرف دو نان ہمارے بنیں گے کیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس آٹے سے دو پیڑے بناوں گی اور پیڑوں کے اندر کیمہ کی فلنگ کر کے میں بیل لوں گی اور پھر میں اس کے بعد اس کو تل لوں گی ایک بات ضرور یاد رکھئے گا کہ کیمہ کو کبھی بھی گرم گرم پیڑوں کے اندر مت ڈالیے گا ورنہ آپ کے جو پیڑے ہیں وہ پھٹ جائیں گے کیمہ کو اچھے طریقے سے پہلے ہی تھنڈا کریں اور پھر اس کے بعد اس کے نان بنائیں تو نان ہو چکے ہیں میرے تیار گرم گرم نان اور ابھی ہم اس کو انجوائے کریں گے گرم گرم چائے اور ساتھ ہی دودھ کی بلائی کے ساتھ ویکنڈ کو بنایا کچھ اور سپیشل اور رات کو ہم لوگوں نے آرڈر کیا پیزا اور اس کے ساتھ لزانیا تو آج ہم سب سے پہلے ٹرائے کریں گے لزانیا لزانیا دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ باہر ہو رہی تھی بارش اس لئے آتے آتے تھوڑا تھنڈا ہو گیا لیکن ٹیسٹ بہت زبردست تھا زانیا ختم کرنے کے بعد پھر ہم ٹوٹ پڑے پیزا پہ اور پھر ہم دونوں نے مل کر پیزے کو ختم کر دیا تو اس طرح ہم لوگوں نے گھر پر رہے کہ ہی اس ویکنڈ کو بنا لیا بہت ہی سپیشل آیے پیزے کو خسنید کریں گے اور مل کر دیا ۔ Is